اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے تو فرینڈز آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جو ہم سٹارٹ کریں گے اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ سب خریہ سے رہیں تو فرینڈز آج کی جو ویڈیو ہم سٹارٹ کریں گے دو سو چھہتر نمبر سے لے کے یعنی کہ ٹو سیون سکس سے تو جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں اور جو دوست دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو یار زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو تاکہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ابھی نئے آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ سار بہت سارا سلیبس اس پر اپلوڈ کیا ہوئے آپ نے اور ہم لھوننی پا رہے تھے اس کو تو یار کائنلی جو بھی دیکھے وہ کائنلی شیئر کر دیا کرو یا بتا دیا کرے دوستوں کو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ادھر سے رہنمائی حاصل کر سکیں تو فرنٹ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دوستو چھے تر نمبر ہے شنیوں خادروں خیسان ہے تو تھمنی کا شنیوں خادروں کریڈڈ کارڈ کے ذریعے خیسان ہے تو تھمنی کا پیمنٹ کر دوں تو ٹھیک ہے خیسان کہتے ہیں حساب کتاب کرنے کو پیمنٹ کرنے کو تھمنی کا ٹھیک ہے چھے سنگ ہم نیدہ ماظرہ چاہتا ہوں خادر نن اندھن نیدہ کارڈ نہیں چلتا یا کارڈ یوز نہیں کر سکتے خالی جگہ ایرو خیسان ہے چوشی پشیو کے ذریعے پیمنٹ کر دیجئے ایرو کے ذریعے خیسان ہے چوشی پشیو پیمنٹ کر دیجئے اس میں کیا آئے گا ہنگم ہنگم کہتے ہیں کیش یعنی کہ نکد اس نے کہا کہ کارڈ نہیں چلے گا تو مہربانی کار کے ہنگ گمڑو خیسان ہے چوشی پشیو کے مہربانی کار کے جو ہے وہ آپ نکد حساب کار دیجئے نمبر ایک فرینڈ اس کا جواب تھا آپ کلک کر لیں اس کو اچھے تھے دوستو ستتر ہے اونرن آج وریوئیل امنیدہ سنوار ہے نیرن آنے والے کل خالی جگہ امنیدہ ہے ہائیوئیل اگر آج اونرن وریوئیل ہے تو نیر ہائیوئیل ہوگا نا پھر منگل کو کہتے ہیں ہائیوئیل تو آج اگر سنوار ہے تو کل منگل ہوگی یہ اس کا بھی نمبر ایک جواب ہے آپ اس پہ کلک کر لیجئے سارے دوست تو دوستو اٹھتر نمبر ہے فرینڈ تھالورو ہنگوک تھونرو فاکو کو شپویا تھالورل دالورل کہتے ہیں ڈالر کو ہنگوک تھونرو کوریان کرنسی میں یعنی کہ کوریان کرنسی کے ذریعے فاکو کو شپویا چینج کرنا چاہتا ہوں فاکو کو چینج شپویا چاہتا ہوں اوڈی رو کہاں کو کھایا ہے جانا ہوگا کیا کہا اس نے کہ میں ڈالر کوڈیان کرنسی میں چینج کرنا چاہتا ہوں کہاں کو جانا ہوگا اس نے کہا خالی جگہ انہیں گے سو بینک میں سے حل سو اسو کر سکتے ہیں انہیں گے بینک میں کھاپو سے جا کر دیکھئے ٹھیک ہے فرینڈز ٹھونگ جنگ کہتے ہیں بینک کا پی کو سونگم جو پیسے بھیجتے ہیں آپ ہن جون کہتے ہیں کرنسی ایک چینج کو ٹھیک ہے نا یعنی کہ منی آپ نے چینج کروانی ہو تو وہ ہن جون کہتے ہیں اس کو تو اس نے کیا کہا ہن جون انہیں گے سو حل سوئی سوئے ہو انہیں گے خاپو سے ہو یعنی کہ یہ نمبر آئے گا کہ ایک چینج منی آپ بینک میں سے کروا سکتے ہیں بینک میں جا کے دیکھئے نمبر تین جواب ہے اس کا فرینڈز آپ اس کو کلک کریں دو سو اناسی ہے اونرن اونل آج چھونیوں کے شام کو ٹھاپایا مصروف ہو کھچی کٹھے سل شراب ہن جن ہے ہو پیک لگائیں گے اس نے کہا کہ آج شام کو مصروف ہو کٹھے شراب پیئیں گے ایک پیک لگائیں گے اس نے کہا میان ہے ہو مازرہ چاہتا ہوں اونرن آج خالی جگہ ای اس ہو ہو موجود ہے یعنی کہ آج پوائنٹمنٹ ہے ہوگا اس میں وہ کیا ہوگا پھر آہ نہیں ابھی پڑھتے ہیں پھر پتا چلے گا میان ہے ہو میں پیچھے پہنے خیال میں پڑھی تھی تو میں نے کہا شاید وہ ہی آگئی ہے اونرن ای اس ہو موجود ہے ویسا سارم دل ہا گو کوریا کے لوگوں کے ساتھ اے سوری ویسا کمپنی کے سارم دل ہا گو لوگوں کے ساتھ کچی اکٹھے چھونیو کل شام کا کھانا موگویا ہے کھانا ہے تو پھر اس میں آئے گا یعنی کہ کمپنی کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شیخ ٹھیک ہے نا ہوئے کمپنی کا کھانا ہے پھر کیا آئے گا آج کمپنی میں دعوت ہے بھی آپ کہہ سکتے ہیں پھر سارم دل ہا گو کھچی سونیو کل موگویا ہے کمپنی کے دوستوں کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کٹھے شام کا کھانا کھانا ہے تو فرینڈ اس کا نمبر دو جواب ہے آپ اس کو اچھے سے یاد کریں دوستوں اچھی ہے چھمکن ماننے ہو چھمکن ماننے ہو کسی کو بلانے میں ویٹ کریے بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا آپ کسی کو بلا بھی سکتے ہیں اس طرح پالگان پھوریے ہو ریڈ لائٹ ہے چھیگم پالگان کہتے ہیں ریڈ کو پھولیے ہو لائٹ ہے چھیگم اب خالی جگہ کھنو میون اندے ہو کراس کریں تو ممنوع ہے میان ہے ہو مازرہ چاہتا ہوں موپس آئے ہو میں نے نہیں دیکھا یہ میں نے یہ نہیں دیکھا چھیگم خیدان سیڑھیوں کو کہتے ہیں سینو دنگ سینو دنگ اس میں آئے گا کہ جو سگنل ہے چھیگم سینو دنگ اے سوری ہمیں دنگ پھو دو ہمیں دنگ پھو دو خوندوں میں اندے ہو یہ آئے گا نمبر چار جواب ہے اس کا آپ اس کو چار کو کلک کریں کہ ابھی آپ کراس واغ کریں تو دوسری طرف جائیں تو منا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو نمبر چار پر کلک کریں سمکان ماننے ہو بلگان پھوری ہے چھیگم خوندوں ہمیں دنگ پھو دو خوندوں میں اندے ہو تو یہ اس کا ہوگا جو ہے نا نمبر چار آپ اس کو کلک کریں ٹھیک ہے نا دوسری کاسی ہے چنگو کے تھیسہ گوانے چنگوک تھیسہ گوان کہتے ہیں چائنہ کی جو امبیسی ہوتی ہے کھاریوں کو ہنن دے ہو جانا ہے کھل چوم راستہ ذرا خالی جگہ چوشی کے سوئے ہو بتا دوگے میان ہے ہو مازرہ چاہتا ہوں چھو دو مجھے بھی کھل چھل مولا ہو صحیح نہیں پتا ہے یا میں بھی راستہ صحیح نہیں جانتا ہوں کھورو سیو کھوندوں کھرچیو کھرچیو آئے گا اس میں کھل چوم کھرچیو چوشی قصہ ہو کہ راستہ ذرا آپ بتا دیں گے کھرچیو کا مطلب ہوتا ہے دکھانا سکھانا کسی چیز کا بتانا کسی چیز کے مطلق یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو نمبر چار اس کا جواب ہے آپ اس کو کلک کریں اس کے بعد دو سو بیاسی ہے یونگے شی یونگے صاحب اونل آج بھیگا بارش اولگت کاتھائیو آئے گی یہ اولگت جو کاتھائیو ہوتا ہے اس میں یہ آجاتا ہے کہ میرے خیال میں وہ آئیڈیا بھی دے سکتا ہے کہ آج میرے خیال میں بارش آئے گی ای اوسانل یہ چھتری خالی جگہ خمہ ہوئے ہو تینکیو شکریہ خچے ہو خاسے ہو یہی اس کا جواب ہوگا نمبر اے کی ای اوسانل خچے ہو خاسے ہو یہ چھتری لے کر چلے جائیے ٹھیک ہے فرینڈز تو نمبر اے کا آپ نے اس کا کلک کرنا ہے اس کے ساتھ دو سو تریاسی ہے ایبون یوکن یہ یوک شنسل دنگ شنسل دنگ یوک کا نام ہے شنسل دنگ یوک امنیدہ شنسل دنگ سٹیشن ہے نیری شنمونن اترنے کا دروازہ وینچوک امنیدہ رائٹ کہتے ہیں اورنچوک اور وینچوکو کا لیفٹ سائیڈ پہ ہے سونگ سو یہ بھی جگہ کا نام ہے جامشی رینہ جامشل بھی جگہ کا نام ہے یا پھر وانگ شنڈی فانگ میون رو ٹھیک ہے اس نے کہا کہ سونگ سو جامشل یا پھر وانگ بھانگ میون رو خاشل سونیم ان جانے والے جو مسافر ہیں ایبون یوک ایسو اس اسٹیشن سے ایہو سونرو دو نمبر لائن کی طرف خالی جگہ فارم نیدہ فارم نیدہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ پلیز آپ ایسا کار لیجئے مہربانی کر کے پھونے شیگی تھاتی شیگی خارا تھا شیگی فارم نیدہ اس نے کہا کہ یہ جو یوک ہے یہ شنسل دونگ یوک ہے اور اترنے کا جو اس کا دروازہ ہے وہ جو ہے وہ لیپٹ سائیڈ پہ ہے اور یہ آگے اس نے یوک ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اس سے اس نے کہا کہ جانے والے جو مسافر ہیں اس اسٹیشن سے دو نمبر لائن کی طرف ٹھیک ہے نا جانے والے جو مسافر ہیں دو نمبر لائن کی طرف خارا تھاشی کی فارم نیدہ دو نمبر لائن کی طرف خارا تھاشی کا کہتے ہیں ٹرانسفر کرنا وہ ٹرانسفر مہربانی کر کے کار لیجیے نمبر تین اس کا جواب ہے آپ کلک کریں فرینڈز اس کو بھی دو سو چوراسی آگے اتھے ونے اتھے ون میں خاریو میاں جانا ہو تو اوڈیے سو فسرل تھایا تھیمنی کا اوڈیے سو کہاں سے فسرل بس پر تھایا تھیمنی کا سوار ہونا ہوگا چھو سو تھوڑی دور سو وہاں آپ سامنے ہونگ دن فودو اے سو جو کراس واگوت ہے نا ہونگ دن فودو اس کو کہتے ہیں خیرل راستہ خالی جگہ اورن چکرو خاصے ہو رائٹ سائیڈ کی طرف ہے چلے جائیے سیو سو نیریو سو خونوں سو کراس کر کے دوسری طرف جانے کو خونوں سو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس نے کہا کہ وہ وہاں سامنے ہونگ دن فودو اے سو کراس واگ کے خیرل خونوں میں دوسری طرف جا کر اورن چکرو خاصے ہو رائٹ سائیڈ کی طرف چلے جائیے تو فرینڈ اس کا جواب تھا نمبر تین آپ اس کو کلک کریں دوسری طرف چھیک ہے چھیکم اب کھم خواجنگ نیم نام ہے یہ خواجنگ نیم اوڈا ہے چھاری یہ انکھے سندے ہو جگہ پر موجود نہیں ہے میمورل نامگیو تھرک کھا ہو میمورل نامیو تھریل کھا ہو اس نے کہا کہ میں آپ کا پیغام پہنچا دوں آنیو نہیں چھے گا ناجوں گے تھاشی چھونوہ خالی جگہ میں چھے گا میں ناجوں گے بعد میں تھاشی دوبارہ چھونوہ پھون کھل گے سمیدہ ڈائل کارلوں گا یا کائل کارلوں گا تو نمبر ایک اس کا جواب ہے فرینڈ آپ اس کو لکھ کر لیں ٹھیک ہے دوسو چھاسی آگے سوپھرل پھونے ریو گو ہنن دے ہو پارسل بیجنا ہے سوپھرل پارسل پھونے ریو گو ہنن دے ہو بیجنا ہے اندونیشیا کاجی اندونیشیا کہتے ہیں اندونیشیا کو کاجی تاک علمانہ کتنی خالی جگہ ڈچوئل چھونگدو میون تھوچا کھامنی دا اس نے کہا ایک ہفتہ تقریباً چھونگدو میون تقریباً تھوچا کھامنی دا پہن جائے گا اس نے کہا ایک ہفتے میں تقریباً پہنچے گا ٹھیک ہے فرینز تو اس میں آئے گا کھوللکایو آئے گا نمبر دو علمانہ کھوللکایو کتنی دیر لگے گی کھوللیدہ کہتے ہیں دیر لگنے کو لگنے کا مطلب ہوتا ہے اس کا اس نے پوچھا کہ علمانہ کھوللکایو کتنی دیر لگے گی فرینز نمبر دو ہے اس کا آپ اس کو کلک کریں آگے دو سو ستاسی ہے ہنچل شی نن ہنچل شی نام ہے شی نن صاحب کو کہتے ہیں آنجے کب خالی جگہ کوئے ہو گے ٹھیک ہے نا اس نے کہا چونن میں یا میری پھول سو حصو آلرہی ہو گئی تھی پھول سو کہتے ہیں پہلے ہی تاری تھول اینا انن دے یو تاری تھول اینا انن دے یو اس نے کہا کہ میری شاید پہلے ہی ہو چکی ہے بیٹی بیٹیاں دو افراد مجود ہیں یعنی کہ بیٹیاں دو مجود ہیں ٹھیک ہے نا تو بھی اس میں کیا آئے گا کھورن حل کوئے یو کرو گے کھورن کہتے ہیں شادی کو شادی کب کرو گے انجے کھورن حل کوئے یو کب شادی کرو گے ٹھیک ہے فرینز تو نمبر دو اس کا جواب ہے یہ آپ لکھ لیں دو سو اٹھاسی ہے کہ ای کھنچو اے یہاں نزدیک کہ کتھان چھ بھی اسو یو صاف سترا کوئی گھر موجود ہے چھ بل گھر چوم ذرا خالی جگہ انن دے یو رہا ہوں نے ہاں چھا چھل یوگ سبوے اسٹیشن کھنچو اے کے نزدیک چھوہن چھ بھی ہانا اسو اے ہو اچھا گھر ایک موجود ہے چوم سال کو چھک کو پھل کو خوہا کو اسو اے ہو خوہا کو انن دے یو کہ تلاش کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا خوہا تا کہتے ہیں تلاش کرنے کو نمبر چار جواب ہے اس کا آپ اس کو کلک کریں اپنے دیان سے پڑھنا ہے نیو ہے یہ کیونکہ نیو آنے کے چانسز زیادہ ہوں گے پتہ تو ویسے کوئی نہیں ہے نیو انہوں نے چینج کیا تو آپ اس کو اچھے سے یاد کریے گا یو بسے ہو ہیلو جیسے ہم ہیلو کرتے ہیں نا یہ یو بسے ہو کہتے ہیں خوگی وہاں پار ای یونگ سو نام ہے یہ سونسنگ نیم ٹیچر کو کہتے ہیں تھک ایچیو گھر ہے نا سونسنگ نیم خیشم نی کا جو ٹیچر ہیں وہ موجود ہیں نے ہاں سمکن مان تھوڑی دیر پلیز کھیداری سے ہو نمبر تین جواب ہے ویٹ کیجئے اس نے کہا ہاں موجود ہیں چھمکن مان کھیداری سے ہو کائنڈلی آپ ویٹ کریں پلیز آپ تھوڑا ویٹ کر لیجئے نمبر تین جواب تھا اس کا فرینڈ آپ اس کو کلک کریں نمبر دو سو نوے یہ بھی جو ہے نا نیو ہے تو آپ نے اس کو بھی اچھے سے یاد کرنا ہے ای سوپا علمائیوں یہ تربوز کتنے کا ہے پھل چھن اوپک مونین دے آٹھ ہزار پانسو کا ہے خالی جگہ پھل سو نونے تھری کےو آٹھ ہزار مون کا دے دوں گا ٹھیک ہے نا کو سو سا سو مندہ سو ککا سو ککا سو کہتے ہیں لیس کرنے کو ٹھیک ہے نا سستہ کرنا اس نے کہا پچاسی سو مون کا ہے ککا سو جو ہے وہ سستہ کر کے آٹھ ہزار مون کا دے دوں گا تو نمبر چار فرینڈ اس کا جواب ہے دو سو اکانوے پہ آئیں ایرل تھا کنن ہوئے کام سارا ختم کرنے کے بعد پھاندشی ضرور پھورل لائٹ ناغا سے ہو جائیے کو گو بند کر کے نمبر ایک جواب ہے اس کا کو گو ناغا سے ہو بند کر کے جائیے ٹھیک ہے فرینڈس تو دو سو بانوے پہ آئیں تھویگن آن ہا سے ہو چھوٹی نہیں کروگے تھویگن چھوٹی آن نہیں ہا سے ہو کروگے نے ہاں اونل آج ایرل کام تھا تمام موت نہیں چوم ذرا تھو مزید اللہ الہیہ تھے ہو کام کرنا پڑے گا منجو تھرو خاسے ہو پہلے چلے جائیے منجو پہلے تھرو خاسے ہو چلے جائیے آپ پہلے چلے جائیے ٹھیک ہے فرینڈس تو اس میں کیا جواب آئے گا پھر ہے موت کنہ سو کنے سو یہ لگے گا اس میں نمبر ایک احاں تھا موت کنے سو چوم تھو ایرل کہ مکمل ختم نہیں ہوا اس لئے آپ پہلے چلے جائیے دو سو ترانویں پہ آئیں فرنس مینسو شینن مینسو صاحب ہندارے ایک مہینے میں خس بھی گا گیس کا بیل علمانہ کتنا خالی جگہ اس نے کہا چھو نن میں بہتوں عام طور پر مانون چوم نیوں دس ہزار تقریبن دس ہزار ون تقریبن دیتا ہوں چھ بے ساؤ گھر پر کھوئی تقریبن یوریرل کھانا انہا کو دنیا نہیں کرتا ہوں یعنی کہ میں تقریبن گھر میں کھانا نہیں کھاتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں ککنگ نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے فرنس تو کیا ہوگا پھر علمانہ خلیویا موگویا ناوائے نیریویا ناوائے ہوگا اس کا جواب نا کہ آتا ہے کہ آپ کا ایک مہینے میں کتنا بیل لاتا ہے فران ٹھیک ہے تو آپ نے نمبر تین کلک کرنا ہے دو سو چورانویں پہ آئیں نینجانگو کا کھو جانگی نینجانگو فریج کو کہتے ہیں کھو جانگی خرابی خالی جگہ گوت کاتھائیو لگتی ہے نینجانگو فریج آنے کے اندر اینن موجود موری پانی شیونہ جیانا یوں تھنڈا نہیں ہوا ہے کھڑے یوں اچھا سوری سین تھو اے مرمت والے دفتر میں چھونوارل کال ہیا گینے یوں کرنا ہوگی ٹھیک ہے فران ٹھیک ہے تو اس میں کیا آئے گا کھان ہان نان تھن نانگو کاتھائیو نمبر تین جواب ہو گا اس کا کھو جانگی نانگو کاتھائیو کہ میرے خیال میں خرابی پار گئی ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو آپ اس کو نمبر تین کو کلک کریں دو سو پچانویں پہ آئیں یوجمان آج کل یوجمان آج کل امشک مل سرے گی جو آپ ہم کھانا کھاتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں امشک مل سرے گی جو ہم بڑھا دیتے ہیں اس کو پھینک دے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تیمونے کی وجہ سے ہونگیونگ اویامی یہ جو ہوتا ہے نا الودگی ٹھیک ہے نا اس کو کہتے ہیں ہونگیونگ اویام جو ہوتی ہے اس کو الودگی کو کہتے ہیں شیم کا کھام نیدہ زیادہ شیم کہتے ہیں تیز کو زیادہ ہو رہی ہے امشکل کھانا مال کو نہ کرنے کو کہتے ہیں تھا تھشیپشیو سارا کھائیے اس میں آئے گا ساجی مکچی نامگی جی مالگو بڑھا ایمات یعنی کہ اس نے کہا کہا ہے کہ امشکل امشکل کھانا نامگی جی مالگو بڑھا ایمات زیادہ تھا تھشیپشیو سارا کھائیے جو نمبر تین جواب ہے آپ اس کو کلک کریں دو سو چھانوے پہ آئیں فرینز ایبن یوگ یہ یوگ چھونگ رو سامگا چھونگ رو سامگا چھونگ رو سامگا یوگ ایم نیدہ چھونگ رو سامگا اسٹیشن ہے ایبن یوگ ان یہ اسٹیشن جو ہوتا ہے نا پلیٹ فارم جدر وہ کھڑے ہوتے ہیں لوگ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا سائی کا درمیان نا جو فاصلہ سائی کہتے ہیں درمیان کو نلپس نیدہ کھلا ہے ٹھیک ہے نا نلپس نیدہ کھلا ہے زیادہ ہے تے کے وقت پھاری پاجل یومدیو گا اسنی چھوشمہ شگی پھارم نیدہ اس نے کہا کہ کے وقت پاؤں پاجل یومدیو گا اسنی پاجل کہتے ہیں کہ گر جانا کسی جگہ میں ٹھیک ہے نا اس کو کہتے ہیں اسنی موجود ہے چھوشمہ شگی پھارم نیدہ احتیاط کیجئے کائنلی احتیاط کیجئے ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا آئے گا نیشل تھاکشل نیری شلتے اترتے وقت ٹھیک ہے نا اس کا نمبر تین جواب ہے کہ اترتے وقت آپ کا پاؤں بیچ میں گر جائے تو کائنلی احتیاط کیجئے نمبر تین جواب ہے اس کا دو سو ستانوے پہ آئیں پھیکس رل پھونے ریو میان پھیکس بیجنی ہو تو یوگی اے یہاں پر منجو پہلے چھونگی رل کاغذ خالی جگہ کھری گو اور پھر پھندن گوشی وصول کرنے والی جگہ کا گکہ بونو ملک کا نمبر وا اور چیوک بونو علاقے کا نمبر خریگو اور پھر ٹھیکس ٹھیکس کو کہتے ہیں بونو رل نمبر نور میاں نورشی میاں دبائیں تو ٹھم نیدہ ٹھیک ہے چھونگی رل اس میں آئے گا فرینڈز چیج سے ہو نو سے ہو چیو سے ہو نو سے ہو یہ ہوگا ڈالیں نو سے ہو ڈالیے چھونگی رل نو سے ہو نمبر چار جواب ہے اس کو آپ کلک کریں اس کے بعد دو سو اٹھانوے ہیں نجیس یو گنیوں لیٹ ہو گئے ہو نے ہاں پھر ساتھ کمپنی ٹھونگن فوسرل جو ریشیو کرتی ہے نا باس اس کو کہتے ہیں جو کمپنی کی باس ہوتی ہے خالی جگہ خریس ہو اس لیے ٹیکسی ٹیکسی پر تھاگو سوار ہو کر آیا ہوں تو نجن نیوں لیٹ ہو گیا ہوں ٹھیک ہے فرینڈز کیا کہا اس نے خریس ہو اس لیے ٹیکسی رل سوار ہو کر آیا ہوں تو پھر بھی لیٹ ہو گیا ہوں ٹھیک ہے نا جیسے کوئی جہاز کی فلیٹ بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا میرے سے بھی ایک دفعہ یہ واقع ہو چکا ہے کہ جب میں بینکوک میں تھا واپسی آ رہا تھا پاکستان سے تو میری فلیٹ جو تھی وہ میس ہو گئی تھی تو یہ میس ہونے کو کہتے ہیں کہ نوچھا سو ہو ٹھیک ہے نا تو یہ لگے گا اس میں نا نمبر تین اے دو جواب ہے اس کا تو آگے دو سو ننانوے پہ آئیں فرینڈز ہیں ہنگو کے سو کوریا میں ویگو کے سو کسی اور کنٹری سے غیر ملک سے ہنگو کرو کوریا کی طرف چھونوارر کھلتے نن کال ڈائل کرتے وقت گکہ بونو جو کنٹری کوڑ ہے فالشپ ای بونل بیاسی نمبر خالی جگہ نلویا ہم نیدہ پریس کرنا ضروری ہے دبانا ضروری ہے نمبر چار جواب ہے فرینڈز کا تین سو نمبر ہے ریانگ شینن ریانگ صاحب چوسوک یون ہیو جو چوسوک ان کا ایک تہوار ہے چوسوک کی چھٹیاں عید کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تے کے وقت موحل کو ایو کیا کروگے چھمکان تھوڑی دیر کے لیے کھویاں گے اپنا جو ہوم ٹاؤن ہے پیو ہے بہت زیادہ عرصے بعد بہت زیادہ عرصے بعد فیملی کے جو میمبر ہیں منہ کو شپس ہوئے ملنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے فرینڈز اس میں کیا ہوگا تھانی ڈیو گو تھانی اوریو گو تھانی اوریو گو تھوڑا اوریو گو ٹھیک ہے نا تو ایسا ہاریو گو تو فرینڈز اس میں آئے گا تھوڑا اوریو گو کہ ہو کر آنا ہے ٹھیک ہے نا تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہو کر آنا ہے نمبر تین فرینڈز کا جواب ہے آپ کلک کریں تو فرینڈ تین سو ایک نمبر ہے کہ چھنگو کا دوست ارہادہ کا کام کرتے ہوئے سونل ہاتھ خالی جگہ چھنگو نے ایبون ہیسو ہسپتال میں داخل ہو گیا تھا چھلسو شی تو چھلسو صاحب بھی ارحال تے کام کرتے وقت چھوشی مہا سے ہو احتیاط کیجئے ٹھیک ہے نا سونل تھچیو سو ادھر ہوگا یہ لگ پہتا ہے سونل تھچیو سو چوٹ لگ جانا ٹھیک ہے نا اس کو کہتے ہیں تھچیو سو چوٹ لگ جانا تو یہ آپ اس کا نمبر تین لگائیں گے ٹھیک ہے نا تین سو دو ہے نیو ہے ہے ابھی تین سو دو ہے اور ہے ابھی نیو ہے ایری مانا ساؤ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے ناو مو پھاپایو بہت مصروف ہوں کھرم پھر چھے گا میں چوم ذرا تھوہ چکایو تھوہ چکایو تھوہ چلکایو کیا کہا اس نے کہ آپ کی مدد کر دوں نمبر ایک جواب ہے فرینڈ اس کا آپ اس کو لگائیں فرینڈ آپ کو میں ایک بات بتاتا جاروں کہ جتنے بھی دوست ہیں ادھر یہ نہیں لکھا ہوگا یہ بک جو ہے یہ انہوں نے ہیلپ کے لیے آپ کے بنای ہوئی ہے ادھر بس کوریا نہیں ہوگی آپ سمجھیں کہ یہ نیچے جو ہے نا انگلیش بھی لکھی ہوگی ایسا کوئی جب کرنی ہوگا یہ آپ اس طریقے ہیں نا آپ نے یہ وکیبلری اچھے سے یاد کرنی ہے اس پہ نہیں رہیے گا کہ انگلیش بھی لکھی ہوگی سامنے ٹھیک ہے نا یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ کائنلی تو آگے آئیں فرینڈز تین سو تین آگے سنگیک یورو بون کے مسافروں کو کہتے ہیں یورو بون کے جو سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں یہ آنے مالسم ثری گیسم نیدہ انفرمیشن ذرا دینی ہے یا کائنلی آپ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی پیسینجر ہیں ان سے اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے کون پھیہنگی نین یہ جو ہوا اجہاز ہے اہب شیئے نو بجے ساؤلل شہر کا نام ہے ان کا چھلپال حیثہ روانہ ہو گیا ہے اہب شی اوشی بونے چھے جو دوئے نو بج کر پچاس منٹ پر چھے جو دوئے ان کا ایک جزیرہ ہے سیٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ سمندر کے اندر ایک جزیرہ ہے ادھر بائی روڑ نہیں آپ جا سکتے ہیں بائی بوٹ جائیں گے بائی ایروپلین جائیں گے ٹھیک ہے تو چھے جو دوئے اے ادھر آئے گا ہم پہنچیں گے اچھا دیکھیں یہ جو ہے نا چھلپال کی پاندے مال ہے ادھر بھی یہ چھلپال آئے گا ادھر آپ نے یہ تھوچا کر دیں ٹھیک ہے نا کہ پہنچیں گے ٹھیک ہے نا تو اس کا نمبر دو آپ جواب لکھ لیں تین سو چار پہ آئیں ای یا کل یہ دوائی ہر ہوئے ایک دن میں سی بن تین مرتبہ یا تین دفعہ شک ہو کھانا کھانے کے بعد یہ شکسہ کا انہوں نے بنایا ہوئے اور ہو جو ہے نا ہوئے کا بنایا انہوں نے چھوٹا گار کے لکھ دیا ہے شک ہو کھانا کھانے کے بعد سمشیب بھونے شک ہو کھانا کھانے کے سمشیب بھونے تیس منٹ خالی جگہ تھسے ہو کھائیے یعنی کہ کھانا کھانے کے تیس منٹ بعد کھانی ہے آپ نے ٹھیک ہے نا تھسے ہو کھائیے خمسامیدہ موضو علمائے ہو اس نے کہا شکریہ موضو کل علمائے ہو کتنے ہو گئے ہیں اس نے دوائی کا بتایا نا تو پھر اس نے پوچھا گیا شکریہ آپ کا تمام کتنے پیسے ہو گئے ہیں میڈی کا سٹور پہ ہوگا نا تین سو پانچ ہے کھابانگی بستہ بیگ بھوگو بھویو بزنی لگ رہا ہے چھے گا میں خالی جگہ جگہ میں اٹھیک ہے نا ثرہ اٹھیک ہے نا ثرہ اٹھیک ہے نا ہاں شکریہ تو نمبر تین جو ہے نا اس کا فرین جواب ہے تین سو چھے پی آئیں نانن میں اچھی میں صوبہ ایرو ناساو جاگ کار چھے ایل مونزو سب سے پہلے مورل پانی ماشم نیدہ پیتا ہوں نمبر ایک جواب ہے اس کا ماشیدہ سے نکلا یہ ماشم نیدہ پیتا ہوں تو آپ اس کو کلک کریں فرینز تین سو سات پہ آئیں نجو سو لیٹ ہو گئے جانے کی وجہ سے چھے سنگ ہم نیدہ مازر چاہتا ہوں اونرن آج کھری راستہ نومو مانی بہت زیادہ مکھیو سویو فس جانا جام ہو گیا تھا ٹھیک ہے فرینز نمبر تین اس کا جواب ہے تھام بوتھو نن آئندہ سے چوم ذرا الچی کوسے ہو جلدی آئیے گا ٹھیک ہے فرینز تو نمبر تین اس کا جواب تھا اس کو آپ کلک کریں نمبر تین سو آٹھ ہے ایک ہیگے نن یہ مشین آجو بہت زیادہ تگو بھائیو گرم ہے کرونی کا اس لیے ایک ہیگے رل یہ مشین سون رو ہاتھ کے ذریعے مانجیدہ کہتے ہیں چونے کو ٹھیک ہے نا ممنوع ہے منا ہے ٹھیک ہے نا تو نمبر ایک کریں اندیو آتھ سے چھوئے تو منا ہے نمبر ایک جواب ہے اس کا تین سو نو پی آئیں فرینز چھی بھی چھی می چھی می کہتے ہیں سمان کو مانلتے نن زیادہ ہو تو جب سمان زیادہ ہو تو چیہا چھل یو کے انن سبوے سٹیشن پر موجود مل پھوم پھوگوان ہاں میں وہ نا جگہ رکھنے کے لیے انہوں نے وہ بوکس بنائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا پھوگوان ہاں میں بوکس میں کھابانگل بیگ کھالی جگہ سو اسم ندہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا سالسو تھالسو ماتکل چھا جلسو اس میں یہ ماتکل آئے گا میرے خیال میں نا سالسو تو کہتے ہیں خریدنے کو چھا جلسو کہتے ہیں تلاش کرنے کو تھال جو انہوں نے لکھا ہوا ہے رائیڈ کو کہتے ہیں یہ آئے گا ماتکل سو اسم ندہ ٹھیک ہے نا اس میں آپ رکھ سکتے ہیں نمبر تین جواب ہے اس کا فرینٹ آپ کلک کریں اور تین سو داس پہ آئیں انجن حالتے نان ڈرائیونگ کرتے وقت پھاندشی ضرور انجن بیلترل ہواستی بیلٹ می یا ہم نیدہ باندھنا ضروری ہے می یا کہتے ہیں باندھنے کو ہم نیدہ ضروری ہے ساگو گا ناصل کھونگو جب کہتا ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے انجن بیلتھ کا ہواستی جو بیلٹ ہے سنگ میونگ کہتے ہیں زندگی کو خوحال سو اسم نیدہ بچا سکتا ہے یعنی کہ خو یعنی تلاش کرنے میں بھی آتا ہے یعنی کہ یہ جو آپ کا حفاظتی بیلٹ ہے یہ آپ کی زندگی بھی بچا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا آیا جی می یا نمبر دو آپ اس کو اچھے سے کلک کریں یاد کریں تین سو گیارہ ہے محمد شی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب محمد صاحب اونل آج چھوندیوں کے شام میں سم گیوپسر آتے ہو اس نے کہا کہ آج شام کے کھانے میں یعنی کہ سم گیوپسر رشکہ پوچھ رہا ہے کیسے رہیں گے میاں ہیوں ماظرہ چاہتا ہوں چھو نن میں تھیجی کھو گیرل خنزیر کا گوشت ان کھالی جگہ موگو یوں نہیں کھاتا ہوں نمبر ایک جواب ہے فرینڈی اس کا آپ اس کو کلک کریں خروچی مان لیکن تاہم سوکھو گی و تھکھو گی نن چوہ ہے اس نے کہا کہ گائے کا گوشت اور مرگی جو ہے وہ پسند ہے ٹھیک ہے فرینڈز آپ نے نمبر ایک کلک کریں اس کو یاد کرنا ہے تین سو بارہ ہے چھو بہاں سارمی نگوچیو وہ جو بہاں پر شخص ہے وہ کون ہے نگوچیو کون ہے چھو سارمی ایرامن آرہیو اس شخص کا نام آپ کو پتا ہے نمبر دو جواب آئے گا نہیں پتا ہجی مان لیکن اولگرن پھونچو کی اسو ہے اس کا چہرہ پہلے دیکھا ہوا لگتا ہے ٹھیک ہے نا تو نمبر دو اس کا جواب ہے فرینڈ آپ اس کو کلک کریں ہجی مان لیکن اولگری چہرہ پھونچو کی اسو ہے دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تین سو تیرہ پہ آئیں چھو نان میں ہن گوک مار ہندال پھاکے ان پھے ہو سویا ہن گوک مار کوریان زبان ہن ایک تھال پھاکے مہینے کے علاوہ ان پھے ہو سویا نہیں سیکھی تھی خریش ہو اس لیے ہن گوک مارن کوریان زبان چھل سہی موتھے ہو نہیں ہے یعنی کہ اس نے کہا کہ اس لیے میری زبان کوریان زبان جو ہے وہ کمزور ہے میں سہی نہیں جانتا نمبر تین جواب آئے گا ٹھیک ہے نا تین سو چودہ ہے سلام کو کہتے ہیں اونل بھتو آج سے ٹھیک ہے فرینز یوگی سو یہاں سے ارہا کے کام کرنے کو کہتے ہیں تھوین کام کرنے والا ہوچہ اوراگو ہمنیدہ ہوچہ نام ہے اوراگو ہمنیدہ کہ ہوچہ اوراگو ہمنیدہ کے ہوچہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہوچہ ہے آج سے یہاں پر کام کرنے والا یہ ہوچہ ہے ہوچہ ہو ہے ٹھیک ہے پھنگا ہوئے ہو ملکر خوشی ہوئی ویلکم آپ کا مورنن گوشی اسی میان مورنن جس کا نام پتا ہو گوشی والی چیز اسی میان ہو تو آنجے تھنجی کسی بھی وقت ہے مرو پھوسے ہو نمبر چار مرو پھوسے ہو کہ پوچھ لیجئے ٹھیک ہے نا اس نے کہا یہ آپ کا ویلکم ہے کہ کوئی چیز جس کا آپ کو پتانا چلے آپ کسی بھی وقت ہے پوچھ لیجئے نمبر چار جواب ہے اس کا فرینڈ تو یہ جو ہے نا تین سو پندرہ ہے کہ چھونن میں میڈال ہر مہینے ہنگگوک تھوننال کورین جو پیسے ہیں ڈالورو ڈالر میں خالی جگہ کھویاں گے انن کھا جک ترے گے پھونے منیدہ ہوم ٹون میں موجود کھا جک ترے گے فیملی کے جو لوگ ہیں پھونے منیدہ بیجتا ہوں کیا لگے گا فرینڈ اس میں خوچھے ہو سو خوڑا سو فکو سو نمبر ہے تین اس کا جواب ہوگا کھا 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 ڈالر میں چینج کروا کر اپنے جو ہوم ٹون ہے ادھر بیجتا ہوں ٹھیک ہے نا فرینڈز تو آپ نمبر تین پر کلک کریں اس کو ایک خریدنا چاہتا ہوں پہلے کے دوران جو ٹائم ہے ساموشیرے دفتر میں بیجنے ہیں اتھو کے ہاتھ سے ہو کیسے کروں کیا کروں کیا کرنا پڑے گا کھوک سو بیسرل کو کہتے ہیں استعمال کر کے دیکھئے جو تیز سروس ہوتی ہے اس کے مطلق کہہ رہا ہے اتھو بائیرو ملگونل پالی موٹر سائیکل کے ذریعے ملگونل سامان پالی جلدی فیدال ہے چوگو دنیوں اس کی جو ڈلیوری ہے جلدی تیز ہوتی ہے اس کو نمبر دو آپ نے لگانا ہے تین سو اٹھارہ ہے کورین زبان خالی جگہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے کیا کہا اس نے کہ کورین زبان خالی جگہ کتنی دیر ہے ہے یا تھی 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 سیکھنا سیکھتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے اس نے کہا کہ ایک سال ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی میں صحیح نہیں جانتا تو فرینڈ اس کو آپ نمبر تین کو کلک کریں آگے تین سو انیس ہے شوجی نن سرے گی تھونگے تیشو جو ہے سرے گی تھونگے کچھرے والے ڈبے میں خالی جگہ نمبر دو فوری شپشیو پھینکیں تیشو پیپر کچھرے کے ڈبے میں پھینکیں نمبر دو جواب تھا تین سو بیس پہ آتے ہیں ابھی چھلسو شی نن چھلسو صاحب کمی موے او آپ کا خواب کیا ہے کم کہتے ہیں خواب کو موے او کیا ہے تھونل مانی اس نے کہا کہ پیسے بہت زیادہ خالی جگہ کھن چیبل ساگو شپ ہوئے او کھن کہتے ہیں بڑے کو چیبل گھار ساگو شپ ہوئے او خریدنا چاہتا ہوں اس میں لگے گا فورو سو تھونل مانی فورو سو نمبر ایک جواب ہے فرینڈ اس کا آپ کلک کریں کہ تھونل مانی فورو سو کھن چیبل ساگو شپ ہوئے او کہ پیسے بہت زیادہ کما کر ایک جو ہے وہ گھر خریدنا چاہتا ہوں تو فرینڈ میرا ارادہ تو تھا کہ ساڑھے تین سو تک کروں گا لیکن ابھی ادھر کوریا میں جو ہے نا وہ سوا بارہ ساڑھے بارہ ہو گئے ہیں ابھی سیری کرنی ہے اٹھ کے تو یہاں تک آپ اچھے سے یاد کریں انشاءاللہ نیکس بھی میں جلدی تیس چالیس پچاس تک کی کوشش کروں گا کہ بنا دوں تو آئی تین سو بیس تاکہ آپ کی ہو گئی ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی والدین کے لیے خصوصی دعا کی اپیل ہے سب دوست اپنا خیار رکھئے گا خداعافی موسیقا موسیقا